مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں ایسا ایشو بڑھا ہے نا کیمرے کا بھی آہر کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے یہ 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 ہاں یہ 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 ہاں تو مر جنہ کیڑے کٹ کٹ گئے نا پول جو کیڑے والی سرکار تو مر جنہ کیڑے کٹ کٹ گئے نا 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 تو مر جنہ تیرے جیسے کئی مر گئے تیرے جیسے کئی مر گئے کہ کہ نشی بچ لگن ہے تو ساڑ تو مر تو اپنے کمرے نی مر جنہ بھائے گئے بڑوس آدمی اوے بڑوس اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھر ہی ایک جہاں ہوتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے بابے کا ایک وکھر ہی جہاں ہوتا ہے بلکل وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا اپنے ہی ایک جہاں ہوتا ہے انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ردہ شروع کرنا ہے اہمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جنہ میں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائیو چلا آنا بھائی دیکھیں انہوں نے کتنا پہلے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ ان قریب میں نے انشاءاللہ اس کا رد کرنا ہے دو سال ہو گئے نا توفیق نہیں انہوں ملی اور میں انہوں بار بار توفیق مل رہی ہے کہ میں انہوں کہہ رہا ہے کہ سرکار آؤ تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرے لوگ تیری کتابیں یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں تمہاری نہیں ہے یہ تو نہ یار بات کرو یہ تے پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا میں تے خریدی ہوں یہ نا لوگ بھی تو اڑھے نا ساڑھی گلہ سون کے کائل ہوکے تھے آگے نا تو ان کو آئے تک توفیق نہیں ملی اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانییں سنانے پہ چل رہی ہے ہاں واقعی واقعی ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی بندہ کہتے یار اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھار دیتے ہیں وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھار دیں تو انسان کو ویسی آزو نکل آتے ہیں دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اکمال میوزک دے بھولانا کبھی ہمیں بھی سرکار پھر بھولا رہے ہیں آ جائیں حضور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے درخت اس کے سارے پتے اس کی ساری جڑے جڑے ہی وہ اور جڑے ہی بیٹھے ہو اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر ہے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا نیچے دیکھا تو سونا اوپر دیکھا تو سونا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا اور آٹھتے کہتے ہیں ہاں نا جس نے انہیں آپ دیکھا ہے کہ بابا جی بابا جی رانگ نمبر بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے ہیں پھر ہم غریبوں سے چندھا کیوں مانگتے ہو یہ دیکھو نا یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچ پر آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت اب حضرت باجدید روک تیرے کو بتاتے ہیں اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باجدید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ باجدید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا باجدید بستامی ایک سو اکانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ ایک سو دس ہجری میں ہوئے ہیں آخری صحابی کے فوت ہونے کے اسی سال کے بعد باجدید بستامی حال موسٹ پیدا ہوئے ہیں تو وہ تابعی کہاں سے اور بھی خالی تابعی پہ بھی اقتفاہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے تو سر مولا علی تو چالیس عجری میں شہید ہو گئے تھے اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے میں ایک جگہ ہے میں نے کہہ دیا کہ حضرت تابعیم یا آپ تابعیم منہ سے نہیں ہیں یہ کافی دیر بعد حضرت ہوئے آپ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ المتوفا 148 حجری 148 حجری میں فوت ہوئے ہیں اور بازید بستامی 191 حجری میں پیدا ہوئے ہیں تو اب امام جعفر امام جعفر رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات کے چالیس سال کے بعد کم مز کم چالیس ویسے تو 43 بنتے ہیں بازی بستامی پیدا ہوئے ہیں تو جو بندہ 40 years پہلے فوت ہو چکے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ مرید ہے یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اور پھر وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ مجھے میں ان کا جواب رکارڈ کر رہا ہوں آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن السراط المستقیم سراط اللہ دینا نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملغضالین آمین آص رہا ہے این موڈا ہے